ایسی سی انڈرن 19 ورلڈ کپ 2022 کا آغاز 14 جنوری سے ہو رہا ہے اور یہ ٹورنمنٹ 14 جنوری سے لے کر 5 فروری تک ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا اس ٹورنمنٹ میں کل ملا کر 16 ٹیموں کے درمیان 48 میچز کھیلے جائیں گے آئیے جانتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے گروپ سٹیج کے مکمل شیڈول کے بارے میں لیکن آگے مرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کناب بلکل مت بھولیے گا ٹورنمنٹ کا آغاز فرائیڈے 14 جنوری سے ہو گا پہلے دن دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں مقابلہ ہو گا اسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان یہ میچ پرویڈنس کے وینیو پر شام 7 بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ کھیلا جائے گا سپورٹ لینڈ اور سریلینکا کے درمیان جوٹ ٹاؤن کے وینیو پر یہ میچ بھی شام 7 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچڈے 15 جنوری کو چار میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ ٹورنمنٹ کا تیسرا میچ ہوگا جو کہ کینیڈا اور یو اے کی ٹیموں کے درمیان باسٹیئر کے وینیو پر شام 7 بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ کھیلے جائے گا شام 7 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچڈے 15 جنوری کو یہ پانچمہ میچ کھیلا جائے گا آئرلینڈ اور یو گانڈا کی ٹیموں کے درمیان جوٹ ٹاؤن کے وینیو پر یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا جبکہ دوسرا میچ بھی سیچڈے 15 جنوری کو پاکستان اور پپوان ہوگینی کی ٹیموں کے درمیان پرویڈنس کے وینیو پر شام 7 بجے کھیلا جائے گا سنڈے سونہ جنوری کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہنے میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ سے یہ میچ باسٹیر کے وینیو پر شام سات بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں مقابلہ ہوگا افغانستان اور زمباوے کے درمیان یہ میچ پرویڈنس کے وینیو پر شام سات بجے کھیلا جائے گا منڈے ستان جنوری کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں مقابلہ ہوگا ویسٹ انڈیز اور سکوٹلینڈ کے درمیان یہ میچ باسٹیئر کے وینیو پر شام سات بجے جبکہ دوسرے میچ میں مقابلہ ہوگا اسٹیلیا اور سریلنکا کی ٹیموں کے درمیان یہ میچ سینٹ کٹس کے وینیو پر شام سات بجے کھیلا جائے گا ٹیوز ڈیوز 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 � ویڈنس نے انیس جنوری کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہنے میچ میں اسٹیلیا کا مقابلہ ہوگا سکوٹلینڈ سے یہ میچ باسٹیئر کے وینیو پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں انڈیا کا مقابلہ ہوگا آئرلینڈ سے یہ میچ تروبا کے وینیو پر کھیلا جائے گا اور دونوں میچز شام سات بجے کھیلے جائیں گے اس کے بعد تھس پہ بیس جنوری کو چار میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں انگلنڈ کا مقابلہ یو اے ای سے ہوگا یہ میچ وارنر پاک باسٹیئر میں شام سات بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا گینیڈا سے یہ میچ سپورٹس لب باسٹیئر میں شام سات بجے کھیلا جائے گا پہلے 20 جنری کو تیسرا میچ کھیلا جائے گا افغانستان اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان تاروبا کے وینیو پر یہ میچ شام سات بجے کھیلا جائے گا جبکہ چوتھا میچ کھیلا جائے گا پابوہ نوگینی اور زمبابے کی ٹیموں کے درمیان باسٹیئر کے وینیو پر یہ میچ بھی شام سات بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائیڈے 21 جنری کو دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کا مقابلہ ہوگا سرلنکا سے باسٹیئر کے وینیو پر جبکہ دوسرا میچ آئرلینڈ اور ساؤت افریقہ کی ٹیموں کے درمیان تاروبا کے وینیو پر کھیلا جائے گا اور یہ دونوں میچز شام سات بجے کھیلے جائیں گے اس کے بعد سیچڈے 22 جنری کو گروپ سٹیج کے آخری تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ کھیلا جائے گا بنگرہ دیش اور یوئی کی ٹیموں کے درمیان باسٹیئر کے وینیو پر دوسرا میچ کھیلا جائے گا انڈیا اور یوگانڈا کی ٹیموں کے درمیان تاروبا کے وینیو پر جبکہ تیسرا اور آخری میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور زمبابے کی ٹیموں کے درمیان پورٹ آف سپین کے وینیو پر اور یہ تینوں میچز شام سات بجے کھیلے جائیں گے گروپ سٹیج کے میچز مکمل ہونے کے بعد ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنلز سمی فائنلز اور فائنل میچ کھیلا جائے گا اس کے علاوہ ٹورنمنٹ کی مختلف پوزیشن کے لیے میچز بھی کھیلے جائیں گے جن کے حتمی شہدور کا اعلان گروپ سٹیج کے میچز مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کا نام برطلمت پھلیے گا بہت بہت شکریہ